ناپاکی کی حالت میں آڈیو پہ بیٹھ کے تفسیر سن سکتے ہیں ہاں سن سکتے ہیں سننے میں تو کوئی بنا نہیں پڑھنا بنا ہے بارال یہ جو انبیاء علیہ السلام کی ملاقاتیں ہیں میراج کی رات یہ روایات میں مختلف ہیں کہیں یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس کے جو بیسمنٹ ہیں نیچے انڈر گیراؤن اس میں مسجد بنی ہوئی ہے اوپر کالیج ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نواز ہو جاتی ہے میری اہدیہ کو ڈینگی کی بھی مرض ہو گئی ہے اللہ شفاہ دے بلکہ دعا کریں جتنے لوگ بھی ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفاہ کاملا دعا فرق ہے یہ اصل میں مختلف شکل میں عذاب ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ کبھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی پڑھیں گے کبھی بینڈک نکلا ہے کبھی خون نکلا ہے کبھی مچھر نکلا ہے یہ وہی عذاب ہے لیکن ہم سبھلتے پھر بھی نہیں ہیں اتنے عذاب کے باوجود کیا خیال ہے آپ کا ٹیلیوین پہ فلمیں آنا بند ہو گئی ہیں شہروں میں جو سینوار چلتے تھے وہ بند ہو گئے اللہ کے در سے اور کلب میں جو ڈانس ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ یعنی ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہو بہرحال یہ دعا بہدت مولنہ تعالی جمیری صاحب سے پوچھیں میں سے دعا کریں ان کو تقریف ہے اللہ ان کو شفائی کام لاتا ہو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سند جو ہے محمد عبداللہ سے اور محمد عبداللہ نے خیر محمد سے سنی اب اللہ عالم خیر محمد سے میرے وارد مراد ہیں یا کوئی اور مراد ہیں مجھے کیا پتا ہے خیر محمد تو کئی نام ہیں جیسے ہماری بزرگوں میں حضرت مولنہ خیر مجل اندری بھی تھے خیر مدارس بلتان والے بہت بڑا ان کا مقام تھا تو یہ تو آپ ان سے پوچھ رکھتے ہیں کہ بھی خیر محمد سے براد کیا ہے